یو بی ایل پاکستان کے ہیڈ آف ڈیجیٹل بینکنگ شجیل شاہد کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہترین پلیٹفارم ہے جس پہ بلا خوف پاکستان میں سرمایہ کاری کے ساتھ خاندانوں کی کفالت کر سکتے ہیں مزید تفصیلات بیورو چیف یوکے غلاہ حسین آوان کی اس ریپورٹ میں یو بی ایل پاکستان لندن برانچ میں ایک پریس بریفنگ کا احتمام کیا گیا جس میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے میڈیا کو تفصیلات فراہم کی گئیں اس موقع پر ہیڈ آف ڈیجیٹل بینکنگ شرجیل شاہد نے صحافیوں کو بتایا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سٹیٹ بینک کی ہدایت پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے منافع کی شرح بھی زیادہ رکھی گئی ہے اور اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے محفوظ ترین رکوم کی ترسیل و حصول کو ممکن بنایا گیا ہے روشن ڈیجیٹل اب ایسا پلاتفارم پروائیڈ کر رہا ہے اور سپیشلی اگر آپ یو بیل کے ثروہ آئیں سو اتنا سیملیس اور کنوینینٹ پروسس ہے کہ جس کے اندر منٹوں میں نہ صرف اکاؤنٹ کھلتا ہے آپ پیسے بھیجوائیں اور جس کرنسی میں چاہیں آپ وہ اپنی انویسمنٹ وہاں رکھیں نیا پاکستان سرٹیفیکٹ سپورٹڈ بائی سٹیٹ بینک آف پاکستان اٹریکٹیو ریٹرنز دے رہا ہے سحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی رہنمائی کے لیے مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کے ذہنوں میں پائے جانے والے خدشات دور کیے جا سکیں گے تاکہ وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ حکومت پاکستان کے اس بہترین اقدام سے فائدہ اٹھا سکیں روشن ڈیجرل اکاؤنٹ جی جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کا انیشیٹیف ہے سپورٹڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان یہ پچھلے بارہ مہینے میں جس طرح کا ریسپانس ہمیں ملا ہے ہمارا ایمبیشن اس سے بہت زیادہ ہے یہ صرف پیسہ بھیجوانے کا طریقہ نہیں ہے شرجیل شاہد کا کہنا تھا کہ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کی وجہ سے گزشتہ ایک سال میں خطیر رقم پاکستان منتقل ہونے کے ساتھ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا اوورسیز پاکستانی اب روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کی بڑی ہاؤسنگ سکیمز کے اندر اپنا گھر اور گاڑی بغیر کسی پریشانی کے لے سکتے ہیں ریسنٹلی جو ہے مورگیج اور ہاؤسنگ فائننس اور روشن اپنی کار کے نام سے انیشیٹیف انٹروڈیوز ہم نے کروائے ہیں جس کے اندر اوورسیز پاکستانی سیلیکٹ سوسائٹیز میں جہاں پہ جو بڑے بڑے نام ہیں جو بلڈنگ سوسائٹیز وہاں پہ وہاں پہ پراپیٹی کی انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی بھی بڑے ایزی ٹرمز کے اوپر انشورنس ہو یا وہ فائننسنگ کی ٹرمز ہوں بہت ہی کنوینینٹ ٹرمز پہ اب دنوں کے اندر پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے اور گاڑی کی ڈیلیوری بھی جو ہم وہاں پہ آپ کے جو بینیفیشری ہیں آپ کے جو فیملی ممبر ہیں ان کو ہم جس تیزی سے گاڑی کی ڈیلیوری انشور کروا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ آفر بھی اس ویری یونیک یہ بھی پہلے آفر پاکستانیوں کے لیے اویلیبل نہیں تھی ایک سوال کے جواب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ روچن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اس میں سارفین کے ڈیٹا کو مکمل محفوظ بنایا گیا ہے اور سیٹ پینک اس کا زامن ہے لنکاسٹر ہاؤس لندن میں بوسنیائی مسلمانوں کے قتل عام کی یاد میں سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا چھبیس میں سالانہ تقریب میں متاثرہ خاندانوں کے افراد اور کثیر تعداد میں مختلف ممالک کے صفیر برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ اور سیاسی مندوبین سمیت ہائی کمیشنرز نے شرکت کی تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں وسیم قازمی کی ریپورٹ میں لندن کے لنکاسٹر ہاؤس کے حال میں بوسنیائی میں خون سے لکھی جانے والی تاریخ کی یاد میں تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر بوسنیائی مسلمانوں کی یورپ میں مذہب، نسلی امتیاز اور تاثب کے بنیاد پر نسل کشی کے واقعات کو یاد رکھنے اور عدل و نصاف کے حصول کے لیے چھبیسویں یادگار استقبائی تقریب میں شہریوں نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر شرکت نے دنیا کی اس خونی تاریخ کو دھرایا اور عالم اسلام کے خلاف تاثب سے بھری ساشوں پر اظہار خیال کیا تقریب کی مذبانی کے فرائز برطانمی وزیر مملکت برائے خارجہ دولت مشترکہ و ترکیاتی امور ایم پی وینڈی مورٹن نے سر انجام دیے پچاس سے زائد ممالک سفیر، ہائی کمیشنرز، سیاسی مندوبین اور دیگر افراد بھی مجود تھے چیئرمن ریمیمرنگ سربنی کا وقار آزمی او ای بی ای نے استقبالی تقریب کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان بیس لاکھ لوگوں کی عزت دینا اور یاد رکھنا جو نسل کشی کے نتیجے میں بے گر ہوئے تھے ہمارا فرض ہے اس موقع پر ممبر برطانوی پارلیمنٹ و شیڈو ڈیپٹی لیڈر افضل خان، صدر ریمیمرنگ سربنی کا لارڈ بورن، ممبر برطانوی پارلیمنٹ و لیڈر آف دی ایس این پی ویس منسٹر آئین بلیک فورڈ اور متاثرہ خاندانوں کے افراد نے بھی تقریب سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں نفرت تاثب اور اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے وہ سینیائی مسلمانوں کی نسل کشی کے واقعات کو کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آدمی برادری مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تھوست اقدامات کرے برادری مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایسے واقعات کی روکھنے کے لیے ایکشن کی ضرورت ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں روہنگا کی حالت دیکھ لیں کشمیر کی حالت دیکھ لیں پراسائن مکندر حالت دیکھ لیں آپ اسی طرح ویگز کی حالت دیکھ لیں We're commemorating in physical form for the first time for 18 months the dreadful events that happened in Bosnia-Herzegovina 26 years ago and particularly in Srebrenica where there was the dreadful genocide which involved lots of Muslim men and boys being killed and those who were left behind we're commemorating them too the mothers of Srebrenica who've shown such dignity and fortitude for all this and it's representatives from around the world because the diplomatic corps is here in strength اس ویداری طفلی طرحیتا نموارے کے لئے دیکھنے کے لئے اگرے کنے لئے پر مجھے کے لئے کنے چیزیں. میری شہر شہر چیزیں میرے کنے کیا ڈیوز. میں منظر ہمارے کے لئے دواروں اینا کی معنی ویداروں کو تجربہ مطلب ہے. اجلے کو ہمارے کافی وقتی ہمارے کی باستر وقتی شخص وقتی حرف کیا باستر سوچوق اصلاحاتی ہیں. ہم دور پیچھے جو گرام بہتین ہے کہ genocide نہیں ہے میں سر بھی ہمارا کی تجربت حکومت بینی باستہاری اور ہمارے لدلائے بہتین کی ضرورتان وه کم جو نصرہ بہتین بہتین جوزمت بہتین bliver سربنیتزا کرنا بہتین سربا کامل مجھل مجھل سر بید کی طرحات قدمت بہتین جوزمت باستہاری مجھے نصرہ رہے گرام بہتین یہ سوچی کنگا ہے بچی دوسرا میں رہا کبھی شہرمان کرتا خوروناً جاوارم آخر کبھی ہمارے مجھے مجھے امترانیت مجھے اختلاقی قابل برای بشترین جاوڈا مجھے امترانیت پیدا امترانیت مجھے امترانیت دیکھنیت مجھے امترانیت تکرین سوچینات دیکھنیت تکرین امترانیت تکریننگید حتیار تکرینیت ایک جوائی انیس سو پچانمے کی تلق حقیقت جب یورپ میں بوسینیا میں آٹھ ہزار سے زائد مسلمانوں کو ان کے مذہب اور شناخت کی بنیاد پر شہید کر دیا گیا تھا تقریب میں مکررین کا کہنا تھا اس ہولناک دن ہزاروں بوسینی آئی مسلمانوں کی شہادت کو ترطازہ رکھنے اور دنیا کو بیداری کا پیغام دینے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کردار ادا کرنا ہوگا مکررین کا مزید کہنا تھا کہ اس تقریب کا بنیادی مقصد ماضی کے اس افسوسناک واقعے سے سبق سیکھتے ہوئے آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ ہمیشہ عدم برداشت نفرت اور تاثب کے خلاف متحد رہیں گے تقریب کے اختتامی مرحلے میں شمع روشن کر کے بوسینی آئی شہدہ اور متاثرین کے لیے خصوصی دعا کی گئی وسیم کازمی 92 نیوز لندن فری سپیچ فارم کے زیر احتمام ایس لندن میں ان کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک پروکر تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں بریٹش ممبرز آف پارلیمنٹ ممبر لندن اسمبلی پاکستانی میئرز کانسلرز سمیت مختلف کمیورٹیز سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں فری سپیچ فارم کے زیر احتمام ایس لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں امن کے عالمی دن کی مناسبت سے پروکار تقریب سجائی گئی تقریب میں میر آف ایلنگ منیر احمد میر آف روچڈل آسم رشید برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ واجد خان برطانوی ممران پارلیمنٹ ایم پی سیم ٹیری ایم پی یاسمن قریشی ای بی پی سی بی کے چیئرمن رزوان سلحریہ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر فری سپیچ فارم کے آن لائن تقریبات کی جھلکیاں بھی دکھائی گئیں اور ان تقریبات میں شامل ہونے وارے معزز مہمانوں کو خراجہ تحسین پیش کیا گیا برطانوی مہمانوں کو خراجہ تحسین پیش کیا گیا برطانوی مہمانوں کو خراجہ تحسین پیش کیا گیا راڈج why are we here tonight we're here to remind ourselves that we can have a جيد ہے کہ میں ایک مر در حال سورلہ م semaines helps ر plague چی اما تسوک pasado اور اگلaser رنek سے تre cœas مانوانات کے بعد فراء نوڈی Brukshi وہ عزėھا ڈالف Stadium ڈاللہ حامل تجارڈ فران Пکر خtwo برãos شب ہل ویڈانا آخر جو باکاتت ان لوگ تماما د총 ویڈانا یہ شب کلیتا ہے میرے اینجا فکار من جویڈانا ہمارے وطلائے برای روزوزا دیاروں کیا لیکن شبیری فکار شبید لیکن بروز رجو لیکن سکر جوارے روز برêt والنخابر انگری دیگر ایتمال مکنم میں ایتما جوارے روز باران لنن مجھے اس قرآن فرمائے دیتیاری مجال اچھرین پر ایسی ایڈیانری ایسی ایسی اس پر مجال کے لئے شریعات بھی بھر ایسی ایسی شرکہ نے فری سپیچ فورم کی ازادی اظہار اور امن کے حصول کی خدمات کو سراحہ اور عالمی امن کی اہمیت پر زور دیا تقریب میں معروف افریقی گروپ بنٹو آرٹس اور نامور گلوکار سحیل سلامت نے اپنے فن کا مظہرہ بھی کیا مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام مذاہب تمام کمیونٹیز تمام رنگوں نسل کے لوگوں کو امن کے لیے متفق ہونا چاہیے امن لوگوں کے زنگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے امن کے حوالے سے کوششوں کو خراجت تحسین پیش کرتے ہیں سلیم سابری نائٹی ٹو نیوز لندن گیٹس ہیڈ اور نیو کیسل کی فضا سوکفار معروف سماجی اور کمیونٹی کا درد رکھنے والی ہر دل عزیز چکسیت حاجی محمد یونس ملک اکیاسی برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جاملے نماز جنازہ میں نورت ایس میں رہنے والے مسلمانوں کی بڑی تعداد اور گیٹس ہیڈ کے کانسل آفیسرز نے شرکت کی مزید تفصیلات پیورو چیف غلام سے ناوان کی اس رپورٹ میں گیٹس ہیڈ اور نیو کاسل کی انتہائی معروف و مقبول اور ہر دل عزیز چہسیت حاجی محمد یونس ملک اکاسی برس کی عمر میں حالق حقیقی سے جاملے ان کی نماز جنازہ میں نار تھیسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی نماز جنازہ میں شامل تمام افراد کی آنکھیں اشکبار تھیں ان کی تدفین کے موقع پر مقامی مسلمان کمیونٹی کے علاوہ گیٹس ہیڈ کانسل سے کانسل آفیسرز بھی شریک ہوئے جنہوں نے کمیونٹی کی گراہ قدر و حدمت پر انہیں زبردست حراج تحسین پیش کیا مجھے 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 ملک صاحب کی تاریخ جتنی کی جائے انہوں نے اپنی زندگی میں تیس سال جو ہے وہ ایتھنگ منایٹی کے ساتھ گزارے اور بیس پچی سال جو ہے مسلم سوسائیٹی بنا کے انہوں نے گزارے جس کے آجی حسنل صاحب ہیں حلال صاحب ہیں پاکستارے ساتھی جنہیں ان کے ساتھ انہوں نے مل کے کام کیا گیر شاید آج یتیم ہو گیا وہ پاپنگرد ہے کمیونٹی میں بھی اور افیشلز میں بھی کسی کے ساتھ کوئی کام ہو جہاں بھی دور پڑھتے ہیں مرہوم حاجی محمد جونس نے اپنی تمام زندگی کو صرف کمیونٹی کی حدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا وہ گیٹس ہیڈ مسلم سوسائیٹی کے وائس چیئرمن اور ایتھنک مانیورٹی گروپ کے ممبر بھی رہے حاجی محمد جونس کی نمائع حدمات میں گیٹس ہیڈ کے سارٹ ویل قبرستان میں مسلمانوں کی تدفین کے لیے زمین کا حصول مقامی مساجد کی تعمیر کے لیے فنڈز اور مسلم کمیونٹی سینٹر کا قیام شامل ہے مولا ان کے اعمال خیر کو نماز روزے حج زکاة صدقہ اور خیرات اور پھر تیرے بندوں کی اس بندے نے ساری زندگی خدمت کی کمیونٹی کی فلاہ اور بہبود کے لیے کام کیا دیگر کمیونٹیز کے لیے کام کیا الہ العالمین یہ عبادت تیری بارکہ ہمیں بہت عالی درجہ رکھتی ہے نیوزیلنڈ کے بعد انگلینڈ ٹرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا انگلینڈ ٹرکٹ بورڈ کے فیصلے پر ایک طرف برطانوی حکومت برہم ہے تو دوسری جانب اوورسیز پاکستانی بھی خاصے ناراض دکھائی دیتے ہیں لندن میں نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے انگلینڈ ٹرکٹ بورڈ کو کڑی تنقید کا نشانہ پر آیا نیوزیلنڈ کے بعد انگلیش ٹرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان کے دورے سے مزہوری ظاہر کرنا یہ بہت سارے جو دنیا بھر میں کرکٹ فین ہے وہ اس سے بہت مایوس بھی ہیں نالا بھی ہیں اور وہ انگلیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو انگلینڈ برطانی حکومت تھا اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پدنا سال کے بعد جو ہے وہ کرکٹ کی بھالی شروع ہو رہی تھی تو ایسے میں انگلینڈ کی طرف سے انکار کرنا جو ہے وہ بہت بیوز کن ہے ہمارے ساتھ یہاں پر کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہے لنڈن میں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے سے کتنے دکھی ہیں کیسا لگ رہا ہے یہ دو انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے بہت غلط فیصلہ ہے انگلینڈ پرکٹ بورڈ کا پاکستان اپنی ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کا میرے خیال سے جتنا پاکستان سیکیور علاقہ ہے اور جو ملک ہے اور جتنی سیکیورٹی گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو سیکیورٹی دے رہی ہے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو کرکٹ بورڈ کو کہ آپ اپنی ٹیم بھیجیں اور ان کو پریزیڈنشل پروٹکول سے لے کر جاتے ہیں یہاں پر میرے خیال سے انگلینڈ کا ایک یق طرفہ فیصلہ ہے یہ اور میرے تو یہ لگتا ہے کہ انفلنس فیصلہ ہے اور ملکوں کی طرف سے پاکستان ایک بہت سیف ملک ہے پاکستان میں لوگ آتے ہیں کھیلنے کے لیے کرکٹ اس سے پہلے بھی پچھتے سال بھی گزشتے سالوں میں بھی پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں آئی ہیں کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی میرے خیال سے رمیز راجہ کا بلکل صحیح سٹانس ہے کہ جس نے آنا ہے وہ پاکستان میں کھیلے اور پاکستان میں ہی یہاں پر ون ڈے ٹوینٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ کرکٹ ہونی چاہیے اور ون ڈےز ہونے چاہیے یوں کہ اگر پاکستان سے باہر جائیں گے آپ کی کرکٹ وہ اتنا فلرش نہیں کرے گی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو بھییں گے آپ بھی کرکٹ کے بلیئر ہیں آئی ٹینک کہ یہ ایک بہت زیادہ پولیٹکلی انفلوینس فیصلہ ہے آئی ٹینک اس میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور کیپنگ ان مائن کہ پاکستان میں اسے سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہے نہیں پاکستان میں ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ساری دنیا کی ٹیمز آ کے کھیل کے گئی ہیں اچانک سے آپ کو دو دن کے لیے اگر آپ پاکستان جا کے نہیں مطلب انگلینڈ میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ پاکستان کی ٹیم یہاں پر تھی لنڈن بریج کے اوپر اٹیک ہو گیا دو تین اور ایسے انسیڈنٹس ہوئے تو ایسا تھوڑی ہوا کہ آپ نے پوری کرکٹ سیریز ختم کر کے آپ گھر بھاگ گئے پاکستان کی ٹیم ادھر آئی ہے پچھلے سال کووڑ کی کوئی ویکسینیشن نہیں تھی کچھ نہیں تھا پاکستان ہر وقت اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ کرکٹ کو آگے لے کر چلے چاہے وہ پھر انگلینڈ کے ساتھ کھیلنا ہو یا وہ نیو زیلینڈ جا کے کھیلنا ہو پاکستان نے دونوں جگہوں پہ جا کے کھیلا آپ کتنے مہیوس ہیں اس سے انگلیش رکھر بہت سارے سے بلکل میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط دسیرن ہے سو اس وقت پاکستان میں ورڈ اناؤنڈ ویلوگرز آرہے ہیں اور سیکیورٹی کا تو بلکل کوئی پرابلم نہیں ہے سو ایسی بی کو پی سی بی کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تاکہ جل سے جل اس میٹر کو سول کریں ایسی سی کو بھی اس میں انوال ہونا چاہیے کیونکہ ایک نیشنل ایشو ہے پاکستان اس طرح آگے کی طرف جا رہا ہے گورنمنٹ ایک اچھے ہاتھوں میں ہے سو ایڈان ٹنگ سو اس ایڈ ایسی ایڈ سعودی عرب آج اپنا ایک یعنیوہ قومی دن بھرپو جوش و جذبے کے ساتھ منا رہا ہے سعودی فضائیہ نے شاندار ایر شو کا احتمام کیا جسے دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکیوں کی بڑی تعداد موجود تھی دارالحکومت ریاض میں قومی دن کے حوالے سے سعودی فضائیہ کی جانب سے شاندار ایر شو پیش کیا گیا جس میں ماہر پائلٹس نے فضائے میں خطرناک فارمیشن بنائی اور کوسو گزا کے رنگ بکھیرے جس سے آسمان رنگین ہو گیا سعودی شہریوں کے علاوہ پاکستانی اور دیگر غیر ملکیوں نے بھی ایر شو کو دیکھا اور جنگی جہازوں کے کرتب سے خوب محضوظ ہوئے سعودی عرب کے اکیانوے یوم الوطنی کے موقع پر کانسل جدہ سے جاری ایک ویڈیو پیغام میں کانسل جرنل جدہ خالد مجید نے پاکستانی عوام کی طرف سے سعودی عوام کو یوم الوطنی کی مبارک بات دی ان کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کا برادرانہ اور مذہبی رشتہ ہے عظیم برادر ملک سعودی عرب کے قومی دن کے پرمسرت موقع پر میں پاکستانی قیادت پاکستانی عوام سعودی عرب میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی اور اپنی جانب سے سعودی قیادت اور برادر سعودی عوام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یقیناً سعودی عرب نے اپنے قیام سے لے کر آج تک ہر شبہ زندگی میں بے مثال ترقی کی ہے ہرمین شریف فین کی سرزمین ہونے کے ناتے سعودی عرب کا تمام مسلم امہ میں اور بالخصوص پاکستانیوں کی نظر میں ایک ناہیت اہم مقام ہے اور مجھے خوشی ہے کہ سعودی قیادت اور سعودی عوام نے بھی اپنے اس اہم کردار کو بخوبی اور خوش خوبی سے نبایا ہے پاک سعودی دو طرف تعلقات گہرے مشترکہ ثقافتی اور مذہبی رشتوں سے استوار ہیں ان تعلقات کو بڑھانے میں دونوں ملکوں کی قیادت اور عوام نے برابر کردار دا کیا ہے